اصحابکا یا حبیب اللہ اصلاة و السلام علیکا یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا نور اللہ پہلے پہلے اس نبی بھائیوں رب کریم کا اتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے آج میرے بھائی محمد بلال اتاری گنگ کے نئے گھر کی خوشی میں یہ اجتماعی ذکر و نات سجایا گیا اللہ اس محفل کو ان کے لیے برکت کا رحمت کا باعث بنائے یہ گھر ان کے لیے آفیت والا رحمت والا برکت والا بنائے اللہ نے دنیا میں ہم سب کو اچھے گھر دیئے ہیں اللہ جنت کے گھر سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں مصطفی جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے دس درجات کو بلد فرماتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا ترے ایک بار محبت کے ساتھ باعوازِ بلد درود پاک پڑھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزنسمن بھی یہاں بیٹھے ہیں کاروبار کرنے والے بھی بیٹھے ہیں مجھے لائیو بھی یہ بیان میں سنا جا رہا ہے زندگی میں جب ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں کوئی سودا کرتے ہیں تمنہ ہوتی ہے کہ نفع والا سودا کریں گھاٹے کا سودا نقصار کا سودا کوئی نہیں چاہتا مگر دنیا میں تو ہم اپنے مال کے لیے اپنے بزنس کے لیے نفع والا سودا ڈھونٹے بھی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اپنے آخرت والے عامال میں ہم کچھ گھاٹے کے سودے کر لیتے ہیں یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے معلوم نہیں ہوتا اور ہم یوں سمجھئے کہ نفع میں بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اپنے وقت کے ولیے کامل حضرت حسن بصری رحمت اللہ تلالے کے دور مبارک کا ایک واقعہ ہے آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مردے کو کسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں آپ نے جب مردے کو دیکھا کہ یہ کون بندہ ہے جس کو اس طرح ذلت کے ساتھ تدفید نہیں ہو رہی ہے تدفت نہیں کیا جا رہا بلکہ گسیٹا جا رہا ہے تو آپ اس مردے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے کیونکہ آپ اسے جانتے تھے یہ کون تھا جب ہوش آیا تو آپ سے پوچھا لوگوں نے کہ اگر ہم تو ایک بدبخت کو ایک بے دین کو گسیٹے میں لے جا رہے تھے آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ بندہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عابد و زاہد تھا بہت بڑا نیکوکار تھا مگر ایک دن یہ نماز کی نیت سے اپنے گھر سے نماز کیلئے نکلا مگر راستے میں اس کی نظر ایک غیر مسلم عورت پر پڑی اور وہ اس کے عشق مجازی کے چکر میں پھنس گیا اس کے دل میں برے خیالات آئے اس نے اس لڑکی کو اپروچ کیا لڑکی کہتی ہے کہ میں تم سے شادی جب ہی کر سکتی ہوں کہ تم تو مسلمان ہو اور میں مسلمان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تم اپنا مذہب چھوڑو تم اپنا دین چھوڑو تو پھر میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں اتنی عبادتیں اتنی ریاضتیں مگر دل میں شیطان نے ایسا قبضہ کیا گرے خیالات نے ایسا ڈیرہ جمایا کہ اس شخص نے اپنے دین کو چھوڑا اس عورت کے مذہب کو اختیار کیا جب اسلام چھوڑ دیا تو اب وہ نڑکی کہتی ہے کہ جب تم تجھ سے مجھے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے تم نے میرے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیا پھر میرے ساتھ کیسے وفا کرو گے یہ کہہ کر اس لڑکی نے بھی اس کے ساتھ رہنے سے انکار گا دیا مگر اس کی کہتے ہیں نحوست یہ تاری ہوئی کہ اس بندے نے باقی زندگی اسلام کے بغیر ہی گزاری اور کفر پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا تو آپ در کے مارے بے ہوش ہو گئے کہ ایسا عبادت گزار اتنا نیک کا اور اس کا ایمان پر ہی خاتمہ نہیں ہوا تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ میرے پیار اس لائے بھائی اس نے سودا کیا کیا تھا ایمان کے بدلے ایک عورت کے ساتھ گھاٹے کا سودا تھا اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کون ہو کون سا ہوگا کہ بندے نے اپنا ایمان ہی بیچ دیا آج ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم بعض اوقات اپنی نیکیوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں اپنے عمال کو سیل کر رہے ہوتے ہیں گھاٹے کا سودا کر رہے ہوتے ہیں نیکیا کرتے بھی ہیں تو اسے ضائع کر جاتے ہیں اللہ اکبر اور یاد رکھئے سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ میرے اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ گھر نہیں ہے وہ گاڑی نہیں ہے وہ بینک بیلنس وہ فیکٹری نہیں ہے وہ گولڈ نہیں ہے سب سے بڑی نعمت جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ ہمارا ایمان we have to realize اور اس کو consider بھی کرنا ہے اس کو اسی اداس سے take care کرنا ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ہاں میری سب سے قیمتی دولت ایمان ہے تو بھئی سب سے قیمتی دولت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے آپ کی گاڑی نہیں ہو تو آپ جناب نیچے کھڑی ہو تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یا نئی گاڑی کا ششہ نہ نکال کے لے جائے ہیں مہنگا موبائل ہو تو جیب میں سمال کے رکھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں بھئی جیب میں ہے کہ نہیں دو موبائل رکھے لوگوں نے چھوٹا موبائل لے کے باہر جائیں گے کہیں مہنگا کو چھین نہ لے it means جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے آپ اتنی حفاظت کی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت کی کتنی فکر کرتے ہیں جن کو بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے وہ زیادہ بچوں کی فکر کرتے ہیں کیوں آپ کو پیارا ہے آپ کو لگتا ہے میرا قیمتی سرمایہ ہے تو سب سے قیمتی تو ایمان ہے نا تو ایمان کی حفاظت کی کیا فکر ہو رہی ہے کون سے لوکر میں رکھا ہے کیسے سمال میں رکھا ہے کوئی چھین کرنا لے جائے اس پر کبھی غور کیا ہے ہاں یاد رکھیے گا ایمان چھینہ جا سکتا ہے ایمان سنیچ کیا جا سکتا ہے مگر وہ کیسے وہ کوئی اور نہیں وہ شیطان کرتا ہے یا شیطان کے یوں سکتے کچھ چیلے ہوتے ہیں شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں جو لوگوں کی ایمان پر اٹیک کرتے ہیں اس کی بہت سارے طریقے ہیں اب مثال کے طور پر کفریہ کلمات اب یہ چھٹکلے لوگ سناتے ہیں کومیڈی شوز ہوتے ہیں اس میں ماد اللہ لوگ کفریہ کلمات بول رہے ہوتے ہیں گفل بھی گانوں میں کفریہ کلمات داخل کر دیئے گئے اچھا اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ ماد اللہ کسی کے گھر میں کوئی آفت مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ پر گستاخی کر رہا ہوتا ہے شکویں کر رہا ہوتا ہے اللہ مزالب کہہ رہا ہوتا ہے کفریہ کلمات کے ذریعے ایمان چھیل لیا جاتا ہے اور یاد رکھئے کہ بری صحبت کے ذریعے بھی بس ٹھیک ہے توجہ بیان کی بھی بری صحبت کے ذریعے بھی ایمان چھینا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا گناہوں کی جو کسرت ہوتی ہے اب حدیث پاک پہ آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نکتہ کالا لگ جاتا ہے دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے تو کسرت گناہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ کسرت گناہ بھی ایمان کے چھننے کا ایک سبب ہے سب سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے اب دورا غور سے سبیئے نبی پاک نے سلام فرماتے ہیں جس میں تین باتیں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو یعنی ایمان کی بٹھاس کو پالے ان تین میں سے ایک بات بیارے آقا نے فرمائی کہ وہ ایمان کے بعد کفر میں داخل ہونے کو ایسی طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے آگ میں جانے سے کتاں ڈر لگتا ہے تو جہاں ڈر ہو کہ کفر میں پڑ جاؤں گا ایمان چلا جائے گا ایسی صحبتوں سے ایسی سنگتوں سے اور ایسی باتوں سے میں اپنے آپ کو بچانا ہوں میں میرے پیارے سلامی بھائیوں زندگی میں کبھی گھاٹے کا سونہ نہیں کرنا اللہ اکبر ایسی ایسے باقیات بزرگوں کی موجود ہیں حضرت سفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ نے کا واقعہ ہے اب اپنے میں کسی کپاس دعوت کے لئے تشریف لے گئے تو جو میزبان تھا اس نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ وہ ان برطنوں میں کھانا لانا جو دوسری بار ہم حج پر گئے تھے جب تم لے کر آئے تھے بیٹا اس برطن میں کھانا لاؤ جو سیکنڈ حج کرنے گئے تھے تو ان برطنوں میں کھانا لے کر آؤ حضرت سفیان صوری فرماتے اے مسکی تو نے ایک جملے میں اپنے دو حجز آیا کر دی کیوں یہ بتایا کہ دوسرا حجز کا مطلب پہلا تو کر چکا تھا اب دوسرا بھی کیا اور وہ والے برطن جو حج سے آئے تھے اگر یہ لینیت تھی کہ انگلے کو پتا چل جائے میں دو حج کر کے آیا تو ایک جملے میں دو حجز آیا کر دی کتنا بڑا گھنٹے کا سودا آپ مجھے اور آپ کو شیطان کے ان باروں کو سمجھنا ہوگا پس تو فال شیطان یہ چاہتا ہی نہیں کہ میں اور آپ نیکی کریں ہم گناہ کریں بڑے گناہ کریں کبیرہ گناہ کریں ہم نماز نہ پڑے ہم روزے نہ رکھیں ہم زکاة نہ دے ماد اللہ ہم حج کو نہ جائیں ہم قتل کریں ہم شراب پییں ہم جوا کھیلیں یہ چاہتا ہے وہ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں کروا پا رہا میں اس سے بڑی بڑی نیکیاں چھوڑا نہیں پا رہا پھر بھی اس مردود کو چہن نہیں آتا پھر وہ ہم سے گھاٹے کے سعودے کروا دیتا ہے پھر وہ نیکیوں کو زائع کرواتا ہے وہ ریاکاری کے ذریعے زائع کروا دیتا ہے ریاکاری کیا ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث اتنا خطرنات جملہ ہے میں نے جب یہ حدیث پڑی بندہ ڈر جائے لہا پیارے آقا فرماتے ہیں ایک شخص پر بارکا ہے رسالت مرس کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت کونسی چیز مجھے نجات دلائی نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی نہ کر ہائے ہائے اس جملے کی سیویریٹی کو سمجھیں اپنے پیارے کے ساتھ بد دیانتی کرے تو لوگ کہتے ہیں تُو نے اپنے پیارے کے ساتھ اللہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کر اس سب سے یہی کہا حضور اللہ کے ساتھ بد دیانتی تو بندہ کیسے خسر سکتا ہے نبی پاک نے جو جملہ فرمائے یہ دل میں بٹھانے والا ہے سرکارت والے اسلام نے فرمایا کہ تُو اللہ پاک کی فرما برداری والا کام غیر اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرو یہ اللہ پاک کے ساتھ بد دیانتی ہے نماز کس لئے پڑتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لئے روزہ رکھتا ہے اللہ کو رازی کرنے کے لئے صدقہ خیرات دیتا ہے اللہ کی رضا والا کام اللہ کے لئے نہیں کرے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ اللہ سے بد دیانتی ہے ریا کو دخلاوے کو شرکِ ازغر کہا گیا ابھی اب ایمان کی بات کر رہے ہیں کہ ایمان کیسے جاتا ہے شرک کرنے سے ایمان چلا جائے شرکِ ازغر یہ ہے چھوٹا شرک کہا گیا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے لوگوں کو دکھانے کے لئے لوگوں سے باوا چاہنے کے لئے اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص نصیر فرمائے نیکیاں کیجئے مگر اللہ کے لئے کیجئے آپ کو بتائیں بہت بڑا گھاڑے کا خودہ میرے آقا کے دور میں بھی ہوا ہاں کچھ لوگ تھے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے پیارے آقا کا دیدار بھی کرتے تھے کلمہ بھی پڑھتے تھے نبی پاک کے سبیچے نمازیں بھی پڑھتے تھے آپ سوچیں کہ اس دور میں وہ لوگ بھی تھے جو انہی کے ساتھ تھے وہ ایمان کی حالت میں پیارے آقا کا دیدار کرتے تھے نبی پاک کی باتیں سوچ دیتے تھے صحبت اٹھاتے تھے وہ صحابہ بن گئے اور کتنا بڑا مرتبہ ملا کہ دنیا کا کوئی ولی کوئی کتب کوئی عبداء وہ کسی صحابی کے مردبے تر نہیں پہنسکتا اللہ اکبر ہے صحابی کٹی جنتی ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی مگر اسی سینیریوں میں اسی ماحول میں اسی مسجد میں اسی صحبت میں کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کتنا بڑا گھاڑے کا سودا کیا اس کا ذکر قرآن میں رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے انہوں نے ہدایت کو چھوڑا گمراہی کو افتیار کیا 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 فما رویحت تجارت تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا انہوں نے کیا کیا وہ منافق تھے آقا کو دیکھتے تھے نماز پڑھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے اور عبادت میں بھی کرتے تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے موقع تھا صحابی بن جاتے مگر بے ایمان دنیا سے تو پتہ چلا کہ بعض اوقات شیطان ایسا دل پر چکڑ لیتا ہے کہ چانس بھی ہوتا ہے نیکی کمانے کا چانس بھی ہوتا ہے جدت کمانے کا صحابت بھی بعض اوقات مل جاتی ہے مگر کہتے ہیں چراغ تلے بھی بعض اوقات دے رہا ہوتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کے مواقع کو فوری طور پر پکڑ کر عمل کرنے کی توفیق اطافتا ہے اور پھر اس میں اخلاص بھی اطافتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہوگا کہ یار یہ بات کرے یا نہ کرے کسی نیکی کا کام کرتے ہیں ایک دل کہتا ہے نماز پڑھ ایک دل کہتا ہے نہیں ایک دل کہتا ہے جیسے آج بلال بھائی کے محفل ہیں کچھ اچھ کے دوست آئے ہوں گے کچھ اسلام میں نہیں آئے ہوں نہیں یہ دو دل ہوتے ہیں ہمارے دو دل نہیں ہوتے دل ہمارے پاس ایک ہی ہے یہ پھر دو خیال ہمیشہ کیوں آتے ہیں ہر نیکی کے وقت بھی آئے گی ہر گرائی کے وقت بھی آئے گی اگر دل زندہ ہوا لے تو گناہ کرتے پر بھی کہیں نہ کہیں خیال ضرور ہے کوئی نہیں آر نہیں کرتا ہے یہاں نہیں جا گا یہ صحبت اچھی نہیں ہے یہ کام اچھا نہیں کیوں یہ الارم کیوں بچتا ہے یہ دو باتیں دل میں کیوں آتی ہیں سنیئے یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں ہم دنیا میں اکیلے ہی آئے ہیں اکیلے ہی جائیں گے ہاں جائیں گے اکیلے مگر آئے اکیلے نہیں یاد رکھیے گا ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جسے ہمزاد کہتے ہیں اور اسی طرح ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جسے ملہم کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے ایک شیطان کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے حمزاد یہ شیطان کا بچہ ہوتا ہے اور ملہم ایک فرشتہ ہوتا ہے اب جب آپ کوئی بھی نیکی کا دل چاہتا ہے آپ کے لئے دو دل ہو رہے ہیں کروں نہیں کروں آپ کو ملہم کہتا ہے کر لے نماز پڑھ لے مسجد پہ چلا جا نیفل پہ چلا جا صدقہ دے دے حمزاد کہتا ہے نہیں پیسے دے گا تو کم ہو جائیں گے بات بھی دے دینا یہ آپ کے دل میں روز کی لڑائی ہے اب کمال یہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ بندہ ملہم کی بات مان کر نیکی کر لے یا حمزاد کی بات مان کر گناہ کر لے اب یہ ہے ہماری اصل لڑائی یہ ہر وقت جاری رہے گی اللہ کرے کہ ہم اچھا پھر ہوگا کیا کہ جیسے جیسے آپ فرشتے کی بات باننا شروع کریں گے حمزاد کمزور ہوتا جائے پھر اترا آپ پر اٹیک نہیں کر سکے گا آپ نماز پڑھیں روز پانچ پک زماز پڑھیں پیٹنیز آپ پانچ وقت ابلیس کی بات نہیں مان رہے آپ حمزاد کی بات نہیں مان رہے آپ گلہم کی بات مان رہے آپ درود پاک پڑھ رہے آپ تلاوت کر رہے آپ حرام کام آپ کے دوست ملارے آپ نہیں جا رہے آپ نے کس کی پانی ہے آپ نے فرشتے کی بات پانی ہے ہوگا کیا کہ وہ سٹرونگ ہوتا جائے گا آپ کے دل پر اس کا اثر بڑھتا جائے گا اور پھر کبھی کبھی حمزاد کی آواز بھی آئے گی تو آپ اس کو ٹال دیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے مجھے یہاں نہیں جانا اگر آپ نمازیں قضاء کرتے رہیں گے آپ برے کام کرتے رہیں گے تو ہوگا گیا کہ وہ بلہن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور حمزاد آپ کے دل پر قبضہ جمع لے گا یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کا بس ہے یہ منافقوں کی عادت ہے کہ وہ گبراہی کے بدلے میں ہمیں موقع روز ملتا ہے ہمارا دل کہتا ہے مد کر یہ کام مگر آپ کر جاتے ہیں تو برحال میں آخری بات کر کے اپنے اس پوائنٹ کو کمپلیٹ کرتا ہوں یہ جو فائٹ ہے یہ ڈیلی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو رہی آپ نے دیکھا نا کہ کوئی بھی نیک یہ نہ سمجھے کہ میں جناب اب بالکل سرٹیفائیڈ جنتی ہو گیا ہوں حضرت حسن بسری سے اس نیبوکار کوئی دیکھا نا کہ جس کا خاتبہ ایمان پر نہیں ہوئی تو اب ہمیں بھی ڈڑتے رہنا اللہ سے دعا کرتے رہنا آپ کو پتہ ہے نبی اپاک کی دعا ہے اللہ کے نبی کے دل کا عالم کیا ہوگا پیارے آقا کہ دل سے تو ساری دنیا کو ایمان ملا ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا مگر خود نبی اپاک دعا فرمارے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی اتا فرمارے ہیں دل جو ہے کہ بدلتا رہتا ہے یاد رکھیے آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوا ہونا میں دو دین ایگزیمپل دیتا ہم کو بات سمجھا دیں گے کبھی ایسا جی چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں روتے رہے ہیں کہ آپ میں کوئی گناہ نہیں کروں اب کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں یہی دل ہوتا ہے اور کبھی اس دل پر شیطان ایسا قبضہ کرتا ہے کبھی دل پر ایسا سخاوت تاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو کچھ ہے نا بس غریبوں میں لٹا دوں اللہ کو اللہ کی راب خرچ کروں اور خرچ کروں کبھی اس دل پر ایسا کجوسی تاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے ایک روپیہ خرچ نہیں کروں یہ میرے ہی دل تو تھا تھوڑے دنوں پر لے کچھ اور تھا تھوڑے دنوں بعد کچھ اور تھا یہ آپ کبھی آپ کا دل چاہے گا میں سب کو ماف کر دوں آپ کہیں گے کبھی دل پر ایسی سختی تاری ہوگی کہ بندہ چھوٹی سی گلتی بھی ماف نہیں کرتا کیوں دیکھیں قلب کا معنی کیا ہے عربی میں قلب کہتے ہیں دل کو قلب کا معنی ہی منکل ہونا ہے بدلنا ایسی کیفیتیں بدلتی رہیں گی تو دبی یہ باقی یہ دعا کیا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے دل تو بدلتا ہے نا اے اللہ پیرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدبی دینا کہیں ایسا نہ ہو اس وقت موت آئے جس پر دل گناہوں میں لگا ہوا ہو جب دل پر شیطان کا قبضہ ہوگی اس وقت نہ آ جائے حدیثوں پر یہ مضمون ملتا ہے کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے بالکل لاست شیطان اس وقت بھی ایک اٹیک کرتا ہے ہاں یہ مایوس کی ہوتا بد بہت یہ لاست بریت آخری سکرات کے وقت بھی ایک اٹیک کیا کرے گا کہ یہ کوئی ماباب کسی کا انتقال ہو گیا رشتہ دار دنیا سے چلے گا یہ ان کی شکل میں مردہ مرنے والے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بیٹا میں مرنے کے بعد مجھے پتا چلا اسلام ٹھیک مذہب نہیں ہے ہاں مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اسلام اللہ کو ماننا درست نہیں ہے اے میرے بیٹا تو اسلام چھوڑ کر عیسائیت جو بھی وہ دعوت دے گا کفر کی دعوت دے گا اب علماء کہتے ہیں جو ساری زندگی شیطان کو ہراتا رہا نماز پڑھتا رہا روزہ رہتا رہا شیطان کی نئی پرشتوں کی مانتا رہا تو وہ آخری فائٹ پہ شیطان کو لا حول شریف پڑھ کے کلمہ پڑھ کے دنیا سے چلا جائے لیکن جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا صبح و جمازے قضاء ہو رہی ہیں دوپیر نماز قضاء ہو رہی ہیں حرام روزی کمارا ہے غلط کام کر رہا ہے یعنی اس پر شیطان قبضہ کرتا جا رہا اس کے ذل پر در ہے کہ آخری وقت پہ اس کا ایمان چھیل دیا جائے ہمیں اپنے آپ کو اس آخری فائٹ کے لئے تیار کرنا ہے اس آخری ڈیل کے لئے تیار کرنا ہے اس وقت جب آخری نماز ہوگے یاد رکھئے گا انہی نمال اعمال بن نیاد یہ حدیث تو سب کو یاد ہے نا ایک اور حدیث بھی ہے انہی نمال اعمال بن خواتین کہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے خاتمہ ہی آپ کے حج عمرے روزے صدقے نمازے جب کام آئیں گی جب ایمان کے ساتھ میں اور آپ دنیا سے جائیں گے اگر ایمان نہیں ہے نا تو everything become null and quiet شیخ عبدالقادر جیرانی غوثِ عظم پیرانے پیر ہے نا وہ فرماتے لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے عید کا دن ہے عبدالقادر کے لئے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے اتنی بڑی ہستی ہوں کوئی اتنی فکر ہے ہم نے کتنی دعائیں کی اللہ ایمان سلامت رکھا اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا ہمارا ایمان ہم سے چھننا جائے جتنا سوچو گے دعائیں کرو گے فکر کرو گے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہوگا اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے اچھی صحبتوں میں بیٹھتا نصیب فرمائے اور جب جب نیکی کرنے کا جی چاہے اللہ وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپناہوں والی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی پیاری باتیں ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے باہول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کا اس علاقے کا اجتماع تو بالکل برابر نہیں فیضان جیران مسجد ہے ہر جمعیرات کو یہاں پر پسجد میں اجتماع ہوتا ہے اس کو بشیطت فرمائے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبی تمام اسلام میں اول آخر تین بار درود پاک پڑھ لیں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور تین بار سورہ اخلاص الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على خاتم النبیین پروردگار ہم نے جو تلاوت کی محفل ہوئی نادخانی ہوئی بیان ہوا جو نظر و نیاز پیش کی جائے گی اور ہماری زندگی میں جو ٹھوٹے پھوٹے نیک عامال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیت تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین اولیاء کاملین بالخصوص شیخ عبدالقادر جیرانی پیرانی پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام مسلمین تمام مسلمات خصوص میرے مرہوم والدین دلال بھائیوں میرے مرہوم والدین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں اے اللہ ہم سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما آج ہمارے پیرو مرشد امیر حبی سنت کی بہن کی یعنی ہماری حقی جان کی برسی بھی ہے اے اللہ ان کی ان کی بارگاہ میں بھی ایسال سواب کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے درجات بھی بلد فرما بالخصوص ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما اللہ مرحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ اس گھر کو رحمتوں والا برکتوں والا آفیت والا بنا دے اے اللہ اس گھر کے مقیم اے جتنے بھی ہیں اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما ان کو جنت میں بھی اعلیٰ محل عطا فرما اے کریم ہم سب کو زبال نعمت سے بچا آفیتوں کے پھر جانے سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا شیطان کے شر سے بچا جادو دونے آسیب زنینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا اے کریم اے کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرما سب کے رسکے حلال کی برکتیں عطا فرما رسکے حرام سے ہم سب کو بحفوظ فرما اے اللہ ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرما یا مکلب القلوب تب قلبی علی دینکا یا مصرف القلوب تب قلبی علی طورتکا اے اللہ ہمارے پیروں گوشتوں درازی عمر بالخیر عطا فرما ان کا سایہ ہمارے سرو پر تعدیر قائم و دائم فرما تمام علماء اور مشایخ اہل سنت تو درازی عمر بالخیر عطا فرما اے کریم ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی جان چھوڑا دے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو اپنی گھروں میں خوشیاں عطا فرما جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے کریم ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما اللہم ربی اسر ولا تُعسر وَطَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْدِ يَا فَتْرَاحُ وَبِقَلَسْتَعِيمِ وَوْفَوْفِدُ عَمْرِي لَاللَّهُ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اِبْرَبَتِينَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْوَرْتُونَ عَلَى النَّبِهِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم سَلِّعَلَى سَيِّدِ تقریباً ساڑھے آٹھ بجے یہاں سے قریب ہی فریر ہال میں ایک عظیم و شاہ اجتباہ ہو رہا ہے جو اسلامی کوئی اس پروگرام ہے ہمارا مدنی چرل کا ذہنی آزمائش یہ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہوتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اس پروگرام میں آنا ہے محفل ناد بھی ہوگی اور اس پروگرام میں ایک اور خاص بات یہ ہے دعوت اسلامی کی مدوزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی بنانا تاری صاحب سنت و بھرا بیان بھی فرمائیں گے ساڑھے آٹھ سے تقریباً گیارہ بے تک یہ پروگرام رہے گا تو آپ ماتشیف لائیں برکتے رہیں جس طرح آج بات ہوئی اچھی محفلوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سے اپنے دل پر برحانیت میں اور برکتے پیدا ہوگی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمدی وانہی وصحبی اجمعین برحبتی کا یا راہ صلاة و سلام کی بات ایم فلور پر آپ سب کے لیے کھانے کا لندر کا احتمال اے دین حق کے راہ پر تم پر سلام حردم اے دین حق کی راہ پر تم پر سلام حردم میرے شفیع محشن موسیقی